احمد اللہ رب العالمين عظیم نام کے ایک خارجی نے حضرت علی رضی اللہ عنہوں پہ زہر علوت تلوار سے وار کیا شدید زخمی ہو گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہوں کے بارے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ بچوں میں ایمان لانے والے پہلے بچے تھے پہلے صحابی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی تھے حضور نے اپنی سب سے چہتی بیٹی ان کے نکہ میں دی حالانکہ بہت غریب صحابی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں رہتے تھے لیکن ان کے تقوی ان کے زہد اور ان کی انکساری اور ان کی شجاعت ہی وجہ سے حضور نے اپنی بیٹی ان کے نکہ میں دی حضرت حسن اور حسین جیسے جو ہے وہ حضور کے نواسے اللہ رب العزت نے انہی کے ذریعے دنیا میں بھیجے اور انہوں نے بہت زیادہ زہد پایا تھا بہت روتے تھے گلگڑاتے تھے اللہ کے آگے اور بہت زیادہ غریبی میں فاقوں میں پیبندوں میں زندہی گزاری ہے اور کبھی شجاعت نہیں کی راتوں میں رو رو کے اس طرح سے دعائیں کرتے تھے کہ لوگ ہی کہتے ہیں روایتوں میں بات آتی ہے کہ ان کے گھر سے ایسی ایسی آوازیں آتی تھی جیسے تڑپ رہوں اپنی مغفرت کے لیے ایک بار چادر میں لے کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حضر حسین اور خود حضور علیہ وسلم ایک چادر میں ہو کے انہیں پنچ تن کہا تھا اور انہیں اہل بیعت کہا تھا حضرت علی نے ایک بار حضرت علی کے بارے میں یہ بات بھی فرمائی تھی کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اتنی سعادت کی بات ہے کہ حضرت علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات بھی فرمائی کہ میرا اور علی کا معاملہ ایسا ہے جیسے موسیٰ اور حرون کا بس میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا حضرت ابو سید خودریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضرت علم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ جو بھی شخص اللہ کی رضا کے لئے روزے رکھے گا تو اللہ اسے دوزق سے ستر سال دور کی مساوت سے بھی زیادہ دور کر دے گا اب آپ یہ دیکھئے کہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لئے روزہ رکھنا ہے کوئی اور نیت نہ ہو کوئی دکھاوہ نہ ہو کوئی گنتی کا معاملہ نہ ہو صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو آج بھی نہیں پہنچے گی دوزق کی وما علینا اللہ البلاہ